جی خواہ جا سپلیز یہ شرمسار ہماری تاریخ میں ایک ایسے دن کی اسیئے سے جائے گا جس میں ساری قوم شرمسار ہو رہی ہے کہ پارلیمنٹ کیا بہیو کر رہی ہے اس وقت یہ دیکھیں بے شک جو بولنا چاہتا ہے بولیں لیکن مجھے کہلیں دیجئے کہ آپ وہ آرڈیننس رنیو کر رہے ہیں جو لیپس ہو گئے ہوئے تھے جو ایکسپائر ہو گئے ہوئے تھے یہ اگنس اکونسٹریشن ہے آپ جو ہے سٹیٹ بینک کا کنٹرول جو ہے وہ آئی ایم ایف کو دے رہے ہیں آپ جو ہے ایک ہزار بارہ سو یا گیارہ سو ارب رپے کے ٹیکسز جو ہے وہ جو ہے ویڈڑا کر کے اگزمچن عوام کے اوپر مہنگائی کا پہاڑ توڑے ہیں جناب والا آپ سٹیٹیزن ہے جناب سپیکر آپ ایک کامن سٹیٹیزن بھی ہیں سپیکر کے علاوہ آپ ایک ایم این بھی ہیں آپ ایک کانسٹیچوینٹسی کو رپریزنٹ کرتے ہیں خدا کے لیے پاکستان کی عوام پہ رحم کریں پاکستان کو نہ بیچیں پاکستان کے رپیر نہ وصول کریں آپ نے آپ نے تین سال تین سال یہاں پہ لوٹ مار کی اجازت دی اگر آپ نے لوٹ مار کی اجازت نہ دی ہوتی دوائیوں والوں کو چینی کو گندم کو تو آپ کو یہ نئے ٹیکسز نہ لگانے پڑتے بجر نہ لینا پڑتا آپ نے لوٹ مار کی اجازت اپنی ایٹی ایم کو دی اس لیے ایم انٹرکسز یہاں پڑتے ہیں اصد اوپر صاحب پلیز جی جی پلیز وائیڈ اپ کر لیں آجی خواجہ صاحب پلیز وائیڈ اپ کر لیں بولنے کا حق تو دیں میں پاکستان کے بائیس کروڑا وان کے بحاف پہ یہاں بے بول رہا ہوں میری آواز نہ بند کریں میری آواز نہ بند کریں پاکستان کو سرنڈر نہ کریں پاکستان کی خود مختاری کو جو ملک جو ہے معاشی طور پر غلام ہو جاتا ہے وہ کالونی بن جاتا ہے یہ ٹیریکٹوریل اکوپیشن سے بھی زیادہ بڑا ظلم ہے کہ آپ معاشی طور پر ہمیں غلام کر رہے ہیں خدا کے لیے یہ کیا یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت آگیا ہے کیا آگیا یہ یہ آپ کے میں میری بات تو سنیں آج اس پارلیمنٹ میں تین تین ایشیوز کے اوپر آپ کی چیئر کو شرم سار ہونا چاہیے جناب اس فکر میں نے عرض کر رہا تھا کہ ایکسپائر آپ دو سال ڈائی سال پہلے جو آرڈیننس ایکسپائر ہوا ہے آج آپ اس کو رنیو کر سکتے ہیں چاہے ایک دن کا ایکسپائر ہو چاہے دو سال کا ایکسپائر ہو آپ اس کو رنیو نہیں کر سکتے سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے رہا آرٹیکل ایٹی نائن جو ہے آئین کا جو ہے آپ کو پابند کرتا ہے کہ آپ رنیو نہیں کرتے دوسری بار آپ نے سٹیٹ بینک کو جس طرح گروی رکھایا یا بیچ دیا ہے آئی ایم ایف کے پاس کرزوں کے لیے آپ کہتے ہیں کہ آپوزیشن کا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی وجہ سے ہمیں یہ سارا کچھ کرنا پڑ رہا ہے جب دوہزار اٹھارہ میں آپ نعرے لگاتے تھے کہ آپ دودھ اور شید کی نیریں یہاں پہ بہا دیں گے ندیاں بہا دیں گے شید کی ندیاں بہا دیں گے ہم دو سو ڈالر بار دو سو ارب ڈالر بار سے لے کے آئیں گے پچاس ارب ڈالر کی روزانہ کی آپ کے پاس ہماری بھی بیلنس شیٹ تھی ہمارے دور کی بھی کہ پانچ سال میں ایکانومی کہاں پہنچی آپ کے پاس پیپلز پارٹی کی بھی بیلنس شیٹ تھی آپ نے وہ بیلنس شیٹ دیکھتے ہوئے پھر بھی بہا دیکھئے یہ اس حکومت کی فیلئر ہے جھوٹ بولتے رہے ہیں جھوٹ بولتے رہے ہیں پچھلے ساڑھے تین سال عوام کو عوام کو جس طرح آپ نے چکی میں پیسا ہے ہمہنگائی کی جناب والا جناب سپیکر آپ کا حلقہ گوائی دیتا ہے کیپی کے سارے حلقے گوائی دیتے ہیں کہ آپ نے ظلم کیا ہے پاکستان کی عوام پہ اور مزید ظلم کرنے آج جا رہے ہیں پاکستان کے بائیس کروڑ عوام میں ہم لوگوں کو تین سو بیالیس لوگوں کو یہاں پہ منتخب کر کے بھیجا ہے تاکہ ہم ان کے مفادات کا تحفظ کریں یہ تنہادر طبقہ جو ہے کس طرح سروائیو کرے کس طرح آپ نے بچوں کا پیٹ پالے وہ بیش یا پچیش یا تیس یا چالیس ہزار روپیہ تنہا میں کس طرح گزارہ کرے آپ جو دودھ کے اوپر بھی ایگزمچنز آپ واپس لے رہے ہیں آپ ایسے ڈیلی یوز کی چیز ہے بچوں نمبر ون تو یہ ہے کہ میں اس کی اوپر پورا ڈیبیٹ کر رہا ہوں گا اور وہ ہم ٹائم آپ لوگوں کو کس طرح کر لیں گے نمبر ون نمبر ٹو نہیں میں نے آپ کو شارٹ ٹائم دے دیا دوسری جو آپ نے بات کیے جو آڈیننسز ہے اس کے بارے میں میں نے پوری رولنگ دے دی ہے آپ رولنگ کو دیکھ لیں جو میرے پاس جو کانون رولنگیں میں نے دے دی ہے جی خواجہ صاحب پلیز وائیڈ اپ کر لیں کیونکہ میں آپ کو پورا باستہ کر دوں گا جناب سفیکر آپ کی رولنگ جو ہے ہمیں اس کا اترام ہے لیکن میں اس رولنگ کے ساتھ اگری نہیں کرتا میں آئین کے آئین کی اگری نہیں کرتا آپ کی رولنگ آئین کے مطابق نہیں ہے آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں آپ نہیں رینیو کر سکتے ہیں سترہ تاریخ کو دو جو ہے آڈیننس جو ایکسپائر ہوئے ہیں آپ نے کیوں نہیں ان کو ری پراملگیٹ کیا ایک جو ہے پشلے مینے ہوئے ایک کل ہوئے یہ کہ آج ہوئے جو ایکسپائر ہوئے آپ کیا کر رہے ہیں اس ہاؤس کا مزاق نہ بنائیں خدا کے لیے اس کے تقدس کا اس کی تقریم کا اس کی توقیر کا کچھ خیال کریں پاکستان کی عوام کا کچھ خیال کریں ہمارے ملک پہ پہلے بھی قیامت ٹوٹی تھی سولہ دسمبر کو جب ڈھاک آف ہال ہوا تھا آج پاکستان کا معاشی جو ہے سرنڈر ہو رہا ہے ہم لوگ ہم لوگ یہ اسیمبلی اس نام سے یاد کی جائے گی کہ ہم نے پاکستان کا معاشی سرنڈر کیا تھا پاکستان کو ہم نے آئی ایم ایف کی اور آئی ایم ایف کے جو سرپرس لوگ ہیں جو قومیں ہیں جو ممالک ہیں ان کے ان کا یہ دیفینسمنٹ سے چاہتے ہیں کہ میرا میرا مو بانتے ہیں وہ کوئی اور میں آپ فکر نہ کریں یہ مجھے ڈریکٹ حکم کر کے میں پیسے بیٹھ جاتا ہوں تینکی جی وائنڈ اپ کر لیں آپ نے جو وعدے کیے تھے آج بھی ان وعدوں کی گونج جو ہے بی چوک میں باقی ہے تینکیو جی اس ہاؤس میں ان وعدوں کی بی چوک سپیکر صاحب بہت بہت شکریہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے ان کو بولنے کا موقع دیا کیونکہ یہ جو تکلیف آپ کو سنائی دے رہی ہے یہ تکلیف ہو کیوں رہی ہے ہفتوں سے بلکہ مہینے سے طوفان کھڑا کیا ہوا تھا کہ بس اب حکومت گئی اب عمران خان گیا ابھی جو ہے ان کے آخری دن آگئے سر انہوں نے عوام کو کیا موبیلائز کرنا ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے صرف تین ممبر کھڑے ہوئے ان کو ووٹ ڈالنے کے لیے یہ اپنے بندوں کو کرسی سے نہیں کھڑا کر سکتے انہوں نے حکومت کیا گرانی ہے پھر انہوں نے بات کی قومی سلامتی کی سر یہ دیکھیں واقعی میں بہت صحیح بات کی بھی کسی نے کہا کہ شرم نہیں آتی بڑا اچھی بات کی کسی نے سر یہ ان کو شرم نہیں آتی کہ وہ حکومت وہ حکومت جن کے جن کے وزیر اعظم جن کے وزیر دفاع اور پتہ نہیں کون کون سے وزیر کوئی مالی کے اقامے پہ کوئی تحبی کے اقامے پہ کوئی نائی کے اقامے پہ بار نوکریاں کرتے تھے وہ ہمیں درس دے رہے قومی سلامتی کا جو موڈی کو جو مسلمانوں کے خون کرنے والے نرندرہ موڈی کو اپنے گھر پر بلاتے ہیں ان کو نہیں بلائے تھا یہ جو سب یہ تنخواہ دار ملازم جو انس ان کو نہیں بلائے تھا بلائے کس کو موڈی کو ساریاں بجوائیں توفے آپ تو ہمارے بھائی ہیں وہ قومی سلامتی کی بات کرتے ہیں اچھے نہیں لگتے سر آجا سر پھر یہ کہہ رہے تھے ابھی ڈرا رہے ہیں قوم کو سٹیٹ بینک کا ایکٹ آئے گا تمہیں آجے گی ملک کو مجھے پتہ کیا یاد آگیا سپیکر صاحب آج سے کوئی ڈیڑھ سال پہلے دنیا میں کرونا آگیا پاکستان میں بھی کرونا آگیا تو ایک صاحب اچھے بھلے ایک سے بھاگ اچھے بھاگے بھاگے ہوئے تھے ملک سے بھاگ کے لندن میں چھپے ہوئے تھے وہ بھاگے بھاگے واپس آئے اپنا ریزیو میں انہوں نے اپ ڈیٹ کیا جوب اپ ڈیٹ کی اور ادھر آکے انہوں نے لیلانا شروع کر دیا میں بچاؤں گا وہ کسے رہے سر فرق ان میں اور ہم نے یہ ہے صرف سادہ سا فرق ہے یہ ڈنگی پہ کام کرتے ہیں بچاروں کو خود ہی اشتہار نکالنے پڑتے ہیں خود ہی اپنی تعریفیں کرتی ہیں ہم کووٹ پہ بات کام کرتے ہیں ورلڈ ہیلتھ فورم ہماری تعریف کرتا ہے ورلڈ اکنومک فورم ہماری تعریف کرتا ہے نارمل سی انڈیکس ایکانومیس میکزین کا کہتا ہے دنیا میں نمبر ایک پاکستان ہے دنیا تعریف کرتی ہے پھر انہوں نے بھولا سر پاکستان کی عوام پاکستان کی عوام کیا کہہ رہی ہے پچھلے سروے کے اندر چھہسی فیصد پاکستان نے کہا چھہسی فیصد پاکستان نے وفاقی حکومت نے کرونا کے اندر اچھی کار کردی کی دکھائی ہے یہ کہہ رہے پاکستان کے عوام